ریل سٹیٹ ویکلی اپ ڈیٹس پہ آج ہم بہت ساری سوسائٹیز کو ڈسکس کریں گے زبیر صاحب سے کچھ پوچھیں گے کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہم دونوں ایک دوسرے سے کراس پویسچن کریں گے جو اس ویک کی اپ ڈیٹس ہے وہ ہم آپ تک پوچھانے کی کوشش کریں گے ایمز ایڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پراپٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران صاحب اور آپ میرے ساتھ ہیں زبیر بشیر ہم دونوں آئے ہیں ریل سٹیٹ ویکلی اپ ڈیٹس کے ساتھ اور ریل سٹیٹ ویکلی اپ ڈیٹس پہ آج ہم بہت ساری سوسائٹیز کو ڈسکس کریں گے زبیر صاحب سے کچھ پوچھیں گے کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہم دونوں ایک دوسرے سے کراس کسچن کریں گے جو اس ویک کی اپ ڈیٹ سے وہ ہم آپ تک پچھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے زبیر صاحب کے پاس آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹ ہے اور اپ ڈیٹ ہے کیپٹل سپارٹ سٹیٹی کے جو انٹرچینج ہے اور ساتھ ساتھ روڈن انکلیو کے بارے میں اسلام علیکم زبیر صاحب زبیر صاحب روڈن انکلیو کے بارے میں کیا آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہے روڈن کے اوپر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے مشینری تھوڑی انہوں نے بڑا دی ہے خبریں چھوڑ رہے ہیں وہ لیکن ابھی تک تو ان کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان کی انہوں سے آئی ہے یا نہیں آئی آئی ہے کیا ہے لیکن صرف انہوں نے مارکیٹ کو تھوڑا سا تیز کی ہے سیل پر چیز وہاں پر تھوڑا سا تیز گر دی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر تھوڑا سا کام ہویا ہے اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اگزیکٹیو بلاک کی بیلٹنگ ہوگی لیکن سب سے پہلے جو جرنل بلاک تھا اس کا کیا بنا ہے اچ بلاک کا کیا بنا یہ ابھی تک کسی کو کوئی نہیں پتا تو یہ تھی روڈن کے بارے میں اور اگر آپ بات کرتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے بڑے بارے میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ان کے انٹرچینج کی ہے ان کے انٹرچینج پر کہ ارس بریکنگ ہو چکی ہے اس کے اوپر پریکٹیکل کام شروع ہو جائے گا اور یہ ایک بہت خوشائنگ بات ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کے لئے کیونکہ سب سے گیم چینجر اگر کوئی سنگل پوائنٹ تھا تو وہ یہ ان کا انٹرچینج تھا اور اگر یہ ان کا سیکسیسول ہو جاتا ہے تو ان کی کمیابی کیا کہ دروازے مزید کھلتے جائیں گے اور اس کے علاوہ بھی کافی خوشکبری ہیں کہ جو اگزیکٹیو بلاک ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے اور جو سر اگر سر پرائیم ون ہے وہاں میں بیلٹنگ کا کام شروع ہے پرائیم ون کی بیلٹنگ کی طرف بعد میں جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ارث پریکنگ حبیب رفیق نے ایچ سیلف سٹارٹ کی ہے نہ کہ یہ ارث پریکنگ مطلب انہچے کی طرف سے سٹارٹ ہوئی ہے تو کیا اس میں سچائی موجود ہے کہ یہ انہچے کی طرف سے سٹارٹ ہوئی ہے یا حبیب رفیق کی طرف سے سٹارٹ ہوئی ہے اس حوالے سے میرے ناظرین کو بتائیں لیکن ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ اگر انٹرچینج بننے ہے تو انٹرچینج بننے سے آگے کا جو انفرسٹرکچر ہے کیا کیپٹل سمارٹ سیٹی نے اس کے اوپر کام کیا ہے انہچے اگر بنا بھی دیتا ہے تو آگے انہوں نے باقی کچھی مٹی کے اوپر روڈ نہیں اپریٹ کرنا تو میرے خیال میں اس حساب سے بھی کیپٹل سمارٹ سیٹی والے جو ان کے حصے کا ایریہ ہے وہاں سے جو کنیکٹ کرنا ہے انہوں نے چکری روڈ تک اس کے اوپر کام اگر تیز کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ایڈ ڈا اینڈ انیچے بھی آ جائے گا لیکن جو کیپٹل سمارٹ سیٹی کے حصے کا کام ہے اگر وہ شروع کر دیا تو تب بھی پراغرس تو ہے اچھا پرائم بلاک کے بارے میں کیا خوش خبری ہے پرائم بلاک اس میں ایچ بلاک بھی ہے اور جے بھی آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں پرائم سیکٹر ون کے اور وہاں پہ انہوں نے پوزیشن مزید دے دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگزیکٹیو بلاک ہے وہاں پہ بھی لوگوں کے لئے کافی پریشانی تھی اور اگزیکٹیو بلاک کے اندر بھی تھوڑی بہتری آئی ہے وہاں پہ بھی بیلٹنگ کے بارے میں آواز آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی بیلٹنگ ہوگی اور لوگ دیکھا جاتا ہے اور آل کیپٹل سمارٹ سیٹی منیجمنٹ ابھی آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے مختلف جگہوں پہ ڈیزولٹمنٹ کا کام تو وہ پہلی ہی کر رہے تھے بریجز کے اوپر کام تھا اور باکی چیزوں کے اوپر بھی کام تھا لیکن یہی تھا جو بڑے سوال آ رہے تھے جن میں ان کے ویک پوائنٹ تھے ایک انٹرچینج کا اور ایک اگزیکٹیو بلاک کا تو ابھی یہ دونوں پوائنٹ بھی اگر فوکس ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ پوزیکشن دینا شروع کر رہے ہیں تو یہ یہاں سے ان کے ایکٹیونیس جو اینو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے سر سر ابھی نئے پروجیکٹس کون کون سے آ رہے ہیں اس ویک میں کیا آوازیں آپ نے سنیئے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے کون کون سے نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں نئے پروجیکٹ جو اس وقت زیادہ آ رہے ہیں ان میں چکری روڈ کے اوپر ایک آ رہے ہیں اولان سٹی اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ابھی آنی باقی ہیں کہ اس کی اینو سی لوکیشن اور اس کی پیشے اونر کون ہے اور منیجمنٹ کون سی ہے لوکیشن تو ان کی بلو ورڈ اور عبداللہ سٹی کے اس ایریا میں بن رہی ہے جو کہ کافی کانٹرویشل ہے اور ابھی یہ اگزیکٹ دیکھنا ہے کہ یہ پارٹی جو لینڈ ایکوائر کر رہی ہے یہ کوئی انہی میں سے کوئی پارٹی ہے یہ کوئی نئی پارٹی ہے یہ اور جو ان کی متنازع چیزیں ہیں وہ کان پر سٹل ہوں گی اس کے علاوہ جیٹی روڈ کے اوپر کافی پروجیکٹ آ رہے ہیں اور روات روڈ چکبیلی روڈ کے اوپر جن میں جو بڑا نام اٹھ رہا ہے ٹیپ شیٹی کے نام سے اٹھ رہا ہے جو کہ مندرا مندرا انٹرچینج جس کو کہتے ہیں مندرا ٹول پلازا اس سے وہ تھوڑا سا پہلے ہے اور اس کے علاوہ ترک سمارٹ سٹی کے نام سے ہے اور ایک دو پروجیکٹ آ رہے ہیں لیکن یہ سارے آ رہے ہیں مندرا روات اور چکبیلی روڈ کے ارئے میں مندرا روات اور چکبیلی روڈ کے ارئے میں آ رہے ہیں اچھا زبیر صاحب ایک اور بات بتائیں کہ ریل سٹیٹ جیسے آج سے دو سے تین ماہ پہلے ایک دم سے ٹھپ ہو کے گری تھی اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ریل سٹیٹ آئی ایم ایف سے لون ملنے کے بعد ایک دم کھڑی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آج بھی ڈالر کافی اوپر چلا گیا جی دو سو چالیس کی آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں اوپن مارکیٹ کے اندر اور مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی تک آئی ایم ایف سے لون آنے کے بعد بھی یہ اکھومت جو ہے وہ اکنامکس کو سٹیبل کر پائی ہے اور اسی کا افیکٹ ابھی تک چال رہا ہے ریل سٹیٹ کے اوپر اور ریل سٹیٹ کے اوپر نیگٹیو ایمپیکٹ ہے ذری بات ہے جس وقت چیزیں غیر یہ کونی سوچتیال کے اندر سے باہر نہیں نکل پائیں گی اس وقت تک کوئی بھی سرمایہ کاری ہے چاہے وہ ریل سٹیٹ کی ہے یا کسی اور بزنس کی ہے وہ ہرڈ ہو جاتی ہے تو نئے پروجیکٹس اپنے ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ گھر بھی ایک بنیادی ضرورت میں سے ہے لیکن وہ فلو جو آج سے چھے ماہ پہلے تھا لوگوں کا انٹرسٹ وہ ابھی کافی افیکٹ ہو رہا ہے اور سیز کا جب پوائنٹ آف ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر برقار رہا ہے اس کے علاوہ لوگوں کی قوت خرید کے اندر جو ہے وہ بھی کافی کمی آ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو اس وجہ سے ابھی وہ رونک بہال نہیں ہو پائی ریل سٹیٹ کی جس کی توقع کی جاری تھی کہ شاید معاشی علات یا سیاسی علات بہتر ہونے سے بہتر ہو جائے گی اچھا ایک سوال جو میرے ناظرین اور انہوں نے بڑا کومنٹس میں لکھا سارے کومنٹس میں آپ کے سوالات کے جوابات ہیں جو زبیر صاحب سے بھی لے رہے ہیں اور جو میں بھی ورک کے ساتھ ساتھ دوں گا لیکن ایک ایم سوال ہے جو زبیر صاحب سے کرنا چاہوں گا جس طرح نیو میٹر سٹی گجر خان نے چیٹ کیا بوری طرح سے لوگوں کو ان کے اعتماد کو ٹھیس پچائی اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جتنا انہوں نے ٹاپ کلاس کا بزنس کیا تھا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب نیو میٹر سٹی گجر خان جو ہے میرے اس حوالے سے دو سوالے ایک دم سے انہوں نے کیپٹل سمارٹ سٹی سمیت بڑے پراجیکٹس کی ہائپ کو ایک دم سے بند کیا اور خود ہائپ لی یعنی کہ کیا آپ کسٹمر واپس دوسری سوسائٹیوں کی طرف موڑنا شروع کرے گا نمبر ایک اور نمبر دو کیا ایسی ہائپ یہ نیو میٹر سٹی گجر خان میں کریئٹ کر سکیں گے میٹر سٹی بھلے دیکھیں جس تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں بڑی لیول کے اوپر بھی لوگوں کو یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے چاہے ہمارا پولٹیکل ہے یا ریال سٹیٹ ہے یہ لوگ ابھی تک پولٹیکل بلوگ بھی اسی طرح سوشل میڈیا کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے ہیں کہ یہاں پہ خیر ہے کچھ بات نہیں کچھ لوگوں نے کمنٹس کر دی ہیں یا دو چار ویڈیوز بن گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہے سیم میں جیسے پاکستان کی لیڈرشپ پولٹیکل وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے مارک آ گئی ہے اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ نیو میٹر سٹی کی جو مینجمنٹ ہے گجر خان جو بھی ہے وہ بھی اس جگہ پہ مارک آ گئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح کے پہلے پریکٹیسیز ہو رہی تھی اس طرح کی پریکٹیسیز پہلے چال رہی تھی بیلٹنگ کے دوران زیادہ اپنی بیلٹنگ ہوتی تھی لیکن وہ سوشل میڈیا کا اتنا گرپ کا دور نہیں تھا لیکن آج گا تو ہر کوئی یوٹیوب پہ ہے فیس بک پہ ہے انسٹرگرام ہر چیزوں کی اوپر ہے تو وہ اپنا غصہ جو ہے وہ شو کرتے ہیں چاہے وہ کومیٹس کے ذریعے ہی کر رہے ہوں تو ان چیزوں کو ایک اثر ہوتا ہے اپنا وزن ہوتا ہے جس کو نیو میٹر سٹی نے انڈر اسٹی میٹ کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک چوٹ کھانے کے بعد ابھی دیکھتے ہیں جو نیکسٹ بیلٹنگ ہوتی ہے کیونکہ تین بیلٹنگز ہیں ایک تیس سبتمبر کو ہے پھر نومبر میں ہے دسمبر میں ہے اور یہ بڑی گرانڈ بیلٹنگز ہیں اور اس کے اندر الموسٹ بیس سے پچیس ہزار انہوں نے نمبر لگانے ہیں اور یہ پلات نمبر انہوں نے فیر لگا دیئے اور اپنے کسٹومر کو سٹیسفائی کر دیا تو وہ اپنی مارکیٹ میں ویلیو دوبارہ آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باقی پوائنٹس ہیں این او سی کا ڈیویلپمنٹ کا اور جس طرح وہ کہتے ہیں وہ اس طرح ڈیویلپ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں یہ چیزیں ابھی بھی ان کی جوڑی ہیں یہاں پہ ان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا زبیر صاحب ایک تیکنیکل سوال ہے کہ ایک سوسائٹی ہے اس کے پاس انہوں سی ایک انچ کا نہیں ہے ایک انچ کا انہوں سی نہیں ہے اور ابھی اس نے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں آر ڈی اے کے اندر میں نیو میٹر سیٹی گجر خان کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس ایک انچ کا انہوں سی نہیں ہے الو پی بھی نہیں ہے انہوں سی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سو ابھی ان کا اپروول ہی نہیں ہوا آپ ایسے میں وہ کیسے بیلٹنگ کر سکتے ہیں ایک پرائیویٹ لینڈ کے اوپر جو ابھی سوسائٹی کو علاہ آٹ ہی نہیں ہوئی جس کا انہوں سی ہی نہیں آیا اس کے اوپر وہ کیسے بیلٹنگ کر سکتے ہیں ان کا لیگل سٹیٹس کلیئے ہیں تو ٹی وی کے اوپر ان کے کمرشلز چال رہے ہیں ان کی چیزیں چال رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا لیگل سٹیٹس کلیئے ہیں اداروں میں انہوں نے اپنے آپ کو لیگلائز کرایا ہے تو تب ہی وہ نیٹنل جو چینلز ہیں ان کے اوپر ان کی ایڈ کانٹینیو جیل رہی ہے آئی تنک جو میرا خیال ہے ایڈ آپ کھاریان کے دیکھ رہے ہیں میٹرو سٹی کھاریان گجر خان کی ایڈ جال رہے ہیں اچھا یہ گجر خان پٹھوار کا علاقہ اس کے اوپر ان کے ٹی وی کے اوپر ایڈز ہیں اور باقی بل بورڈز یا میکسیمم ان کے آ چکے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہو چکے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ وہ اور ابھی ان کو کوئی نوٹس نہیں آیا نوٹس پہلے تھا جس وقت تک ان کی وہ چیزیں کلیئر نہیں تھی تو بلکہ انہوں نے خود ابھی نہیں لگائے تھے جو دوسرے پراپرٹی ڈیلر سے انہوں نے لگائے تھے تو تب بھی ان کا اعتراض آیا اور وہ پھر ساری بورڈ اترے ان کے لیکن جیسے ان کی یہ لیگل سٹیٹس کی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس کے بعد بورڈز کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں ٹی وی کے اوپر ان کی چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیچھے ساؤنڈ پارٹی ہے ان کا پیچھے دو دہائیوں سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ان کے ساؤنڈ پارٹی اور پچیس سے تیس ہزار کسٹمر کو ناراض کر لیا اور سب سے پہلے انہوں نے اپنوں کو نواز آئی یعنی کہ اندہ بانٹے ریوڈیو موڑ موڑ اپنے آنو وہ اپنوں کو پہلے انہوں نے نواز آئی یہ ان کے ساتھ وہی صاحب ہویا جو پی ای میل این کے ساتھ یا باقی پیپل پارٹی کے ساتھ ہویا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سوشل میڈیا یوٹیوب کو اتنی بڑی بلا نہیں ہے خیر ہم پی ٹی وی کو پکڑ لیں گے اور باقی تھوڑے سی چینل کو پکڑ لیں گے تو باقی چیزیں سیٹ ہو جائیں گے اور پیچھے پیچھے ہم اندرونے خانہ جو ہم پہلے کرتے رہے تھے وہ ہی کرتے رہیں گے یہ بھی سمجھ رہے تھے نیو میٹرو سٹی والے کے پہلے بھی بیٹنگیں ہم نے اتنے کی ہیں تو اپنے ان کو نوازتے رہے گے ان سے کسی کو پتا چلتا تھا اور ابھی بھی ایسے ہی ہو جائے گا مجھے لگتا ہے یہ اس غلط فہمی میں مارے گئے ہیں اور جب سوشل میڈیا ابھی ان کو اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے جس وقت انہوں نے مارکیٹنگ کے اوپر ایک روپیہ نہیں لگایا تھا مارکیٹنگ کر رہی نہیں سکتے تھے تو ساری مارکیٹنگ ان کی ہوئی یوٹیوب سے تھی فیس بوک سے اتنی ہائپ ملی بغیر ایک پیسہ خرچ کیے انہوں نے عربوں کا بزنس کیا عربوں کا بزنس کیا تیس ہزار پلات بیچ مارے لیکن اس جگہ پہ یہ غلطی کر بیٹھے کہ اب چونکہ انہوں نے یوٹیوب کے ضرورتی ہیں انہوں نے ٹی وی پر ایڈ چلا دی ہیں انہوں نے بڑے بڑے بل بورڈز شہروں میں خرید لی ہیں لہذا لیکن دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں زبیر صاحب آج سے ہم چھ سال پانچ سال پہلے دیکھیں گے یعنی کہ دوہزار تیرہ میں پاکستان میں تری جی انٹرنیٹ آیا دوہزار تیرہ تک ہم دیکھیں گے دوہزار تیرہ تک کی ورڈ ریل سٹیٹ کا سب سے بڑا کی ورڈ جنہ اخبار کے پاس تھا سب سے بڑا کی ورڈ جنہ اخبار کے پاس تھا اب دوہزار تیرہ کے بعد آپ دیکھیں یکمچ جب انٹرنیٹ آیا تو بہت سارے ویلاغرز آئے انہوں نے باقاعدہ سے فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر باقی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ریل سٹیٹ کے نام سے راج کیا اور اس وقت پاکستان میں تقریباً سینکڑوں ایسے ویلاغرز ریل سٹیٹ کے موجود ہیں یوٹیوب فیس بک ہم سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اب اس وقت ٹیلی ویجن پہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں گیا دوسرا سیکنڈلی ٹیلی ویجن کو دیکھ نہیں رہا اس وقت جو ٹائم ہے وہ سارا کا سارا سوشل میڈیا کا ہے اب بڑے پیمانے پہ جتنے بھی اوپرسیز پاکستانی تھے انہوں نے یوٹیوب سے خریداری کرنی تھی انہوں نے کی جتنے فیس بک سے کی ہنڈر پرسنٹ آف تا نیو میٹر سٹیٹی گجر خان کے لوگوں نے خریداری کی اب وہاں پہ لوگوں کو چیٹ کیا گیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واپس اب یہ سارے لوگ ٹیلی ویجن سے آئیں گے یا کوئی بھی آئے گا جب بھی ٹیلی ویجن سے کوئی نیچے اترے گا یوٹیوب پہ لکھے گا نیو میٹر سٹی گجر خان آگے اسلام آباد راول پنڈی جو جتنے بھی بلا کریں وہ تو پٹ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ فراڈ کر گئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے چیٹ کیا ہے اور کوئی انہی سنگل بندہ اگر ویڈیو بنا دیتا ہے کہ وہ اچھا پروجیکٹ ہے تو اس کی کومنٹس میں معذرت کے ساتھ سخت ورڈز یوز کر رہا ہوں میں بھی انہی میں سوچ حمل چترول چنو ہو جاتی ہے ملکل ایسے یہ ہے اصل میں یہ ایک نئی چیز انہوں نے شروع کی کہ ارلی ورڈ بیلٹنگ کے نام اس کو دیا اور کہا کہ ہم پہلے کریں گے لیکن وہ اس چیز کو چونکہ پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے اور بیس پچیس ہزار کہ راؤنڈ باؤٹ اگر ایک انہوں نے پلاٹ رکھے ہیں سیکٹر ون میں اور ان میں سے ٹوٹل وہ دو ہزار کی بیلٹنگ کر رہے ہیں تو وہ یہ اس کو کلکلیٹ نہیں کر پائے کہ جو باقی ریمیننگ بندے ہوں گے تقریباً اٹھارہ بیس بائیس ہزار وہ جو ریسپانس دیں گے تو اس کو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے اگر چلے فیر بھی کر دیتے اگر یہ ون بائی ون مطلب اپنے بندوں کو نہ بھی دے رہے ہوتے دوسرے بندوں کو بھی دیتے تو جو باقی اٹھارہ بیس ہزار کا رییکشن تھا وہ بھی تقریباً اس سے انیس بیس سے ہی فرق ہونا تھا زیادہ فرق پھر بھی نہیں ہونا تھا کیونکہ جو لوگ رہ جائیں گے ان کا رییکشن آنا ہی آنا تھا اور اس چیز کو نیو میٹر سٹی کو پہلی دفعہ تجربہ کرتے ہوئی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اگر ہو گیا تو کیا کریں گے اچھا یہ جو آٹھ مرلے اور کنال کی فائل ان کی یک دم لاس میں مائنس میں چلی گئی ہے اس کی یہی وجہ ہے دیکھیں وہ بارکیٹ میں جب ایک چیز نیگٹیو چلی جاتی ہے تو زیادہ بائنگ رک جاتی ہے نئے بائر نہیں آتے تو ڈیمانڈ ایک چیز کی کام ہوتی ہے تو ریٹ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور ابھی کیا یہ جو نیو میٹر سٹی ایک منڈی باؤدین کر رہے ہیں وہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ہائپ ابھی کبھی زندگی میں دیکھ سکیں گے دیکھیں وہ ایک نیا ریجن ہوگا اور وہاں پہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جو منڈی کا ایریا ہے وہاں پہ یہ کتنی لینڈ لیں گے کتنی فائز نکالیں گے اور کیا ریٹس ہوں گے اس کے بعد وہ ایریا جو ہے وہاں پہ بھی آوریسیز کا کافی عمل دخل ہے جو انڈ یوزر ہے نا ان کو اتنا وہ نہیں ہے جنہوں نے وہاں یہاں پہ گھر بنانا ہے یہ وہ ہیں جو صرف انویسٹر ہیں اور جنہوں نے خالی انویسٹ کر کے اور چار چھ مینے بعد آٹھ مینے بعد ہم نے پیسے نکالنے ہوتے ہیں یہ ان کا ریئیکشن ہے لیکن جو انڈ یوزر ہے وہ منڈی کا وہ کافی ہے وہاں پہ اور اگر وہ بہت بڑا رقمانی شروع کرتے ہیں چھوٹے رقمے پہ کرتے ہیں اور لیمٹن فائل نکالتے ہیں تو وہاں پہ ان کی چیزیں نکل جائیں گے صحیح ناظرین ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے سیون ورنڈر سٹی اسلام آباد اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں سیون ورنڈر سٹی اسلام آباد لانچ کرنے کا ریزن کیا تھا سیون ورنڈر سٹی اسلام آباد اس لیے لانچ کیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کنگڈم ویلی اسلام آباد کے اوپر کام کیا ہے جو اسلام آباد سے راؤنڈ اباؤٹ سمنٹی نائن کلومیٹر دور تھا اور ظاہر ہے آپ سب لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ زیرو پائنٹ سے سمنٹی نائن کلومیٹر دور ہے لیکن چکری انٹرچین پہ موجود ہے جہاں حب ہے تمام کی تمام سوسائٹیوں کا اور آنے والے آٹھ سے دس سالوں میں یہ جگہ قیمتی ترین جگہ بن جائے گی سو ہمارے بہت سارے کسٹمر تھے جو کہتے تھے اسلام آباد کے ارد گرد ہمیں باقاعدہ سے کوئی پلوٹ دیے جائیں سو یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ کو پلوٹ دیتے سو ہم نے آپ کو اسلام آباد مین اسلام آباد کے نزدیک ترین یعنی کہ ٹوٹل پندرہ سے اٹھارہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہم نے آپ کو سیون ونڈر سٹی اسلام آباد باقاعدہ سے یہ پروجیکٹ دیا آئیے زبیر صاحب سے جانتے ہیں کہ سیون ونڈر سٹی اسلام آباد کتنی دیر میں یہاں سے پہنچتے ہیں ہم اس وقت اسلام آباد کی ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں جی زبیر صاحب کتنی دیر میں آپ یہاں سے سیون ونڈر سٹی پہنچتے ہیں جو سیون ونڈر سٹی کی لوکیشن ہے وہ تو اگزیکٹ سی پیک کے اوپر ہی ہے سی پیک ہے بلکہ آپ کہہ لیں دونوں سائٹوں کے اوپر اس کی لینڈ آ رہی ہے اور پیاری لوکیشن ہے قیمتوں کے ساتھ سے دیکھیں اگر آپ تو بالکل ریل اسلام آباد کی بات کرتے ہیں وہ تو پھر کروڑوں میں چیزیں جاتی ہیں لیکن آپ کو جہاں رہی پتہ ہے جس طرف اسلام آباد کی آبادی پھیل رہی ہے اس طرف ہی جانا ہوتا ہے تو وہ زیادہ جو ہے وہ ائرپورٹ کے ہی گرد پھیل رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کیپیٹر سمارٹ چیٹی ایک طرف دیکھ رہے ہیں چکری روڑ کے اوپر اور کنگنم ویلی اور اسو سائٹیز اور جو دوسری روڑ نکل رہی ہے وہ سی پیک نکل رہی ہے جہاں سے ٹوٹل پندنہ سے اٹھارہ کلومیٹر کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں ابھی صرف جو لوگ رکے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کام سٹارٹ ہونے سے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتہ نہیں ڈیویلپمنٹ کیسی ہوگی اور کیا اس کی شکل نکل کے باہر آئے گی تو باقی ان کے باقاعدہ دو بلاکس ڈیویلپ نہیں ہوئے ہوئے تو لوگ اس بات کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آلڈی ایک ڈیویلپ سو سائٹی وہ خریدی ہے تیری بات ہے وہاں پہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے وہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ ہی تھی وہ انہوں نے پے کی ہے سارا کچھ تو وہ سارا کچھ انہوں نے بنا بنایا لیا ہوئے اور وہ انہوں نے پوزیشن کا جو ٹائم دیا وہ دو سال کا دیا دو سال دائی سال تین سال کا انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ لوگوں کو دے دیں گے چیزیں ساری کیونکہ وہاں پہ توالی چیزیں دینے کے ڈیلیور کرنے کے لیے ریڈی پڑی ہوئی ہیں وہ اگر سال کے بعد بھی ڈیلیور کرنا چاہے تو ڈیلیور کر سکتے ہیں انہیں وہاں پہ کوئی لیولنگ کرنے کی مشینری بہت بڑی مشینری لگانے کی ضرورت نہیں ہے باقی لوگ جو کمپیر کریں گے اگر ان کو کراچی سے کراچی میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے پروڈیکٹس کے اوپر کام کی ہے اس طریقے سے یہاں پہ کام شروع کریں گے لیکن بزاری بات ہے جی ایف ایس کا نام جوڑا ہوئے اس لمباد کے ساتھ انہوں نے پشاور کے اندر بھی کانٹینیو کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنی لیگریسی کو یہاں پہ روکے تو آگے نکل جائیں گے وہ پہ ڈیلیور کریں گے ٹائم ہوتا ہے ابھی انہوں نے اپنا بڑا پیسہ لگا دیا ایک بنی بنائی سوسائٹی کو خریدنے میں تو وہ بھی ان کا ایک جو فکس بجٹ تھا وہ تو آلڈی آپ سے آپ سمجھ رہے کہ آپ سے پیسے لیے ہیں تو آگے کانٹینیو نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے آپ سے اگر پیسے لیے ہیں تو انہوں نے ایک سوسائٹی خریدی ہے آپ کا پیسہ ذہن نہیں ہوا ہے تو اس حساب سے یہ تھوڑی سی کنفیزن لوگوں کو آ رہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مشینری نظر نہیں آ رہی تو مشینری نظر نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپ لینڈ ہے سارا کچھ بننا ہوا ہے ایون کے مین بولیوارڈ گلیاں کٹی ہوئی ہیں اس وجہ سے ان کو وہاں پہ آئے مشینری کے بھی ضرورت نہیں ہے جس وقت وہ ضرورت فیل کریں گے وہاں پہ چونکہ کراچی میں انہوں نے تنا کام کیا جب وہاں پہ وہ ڈیولپر اچھا یہ اسے میرے خیال میں ناظرین بڑی اوپن بات کرتا ہوں اور آپ کی بات کروں گا یہ سوسائٹی نے مطلب 55 سے 60% یعنی کہ جرنل اور ایگزیکٹیو دو بلاک ہیں اس میں اگر ایگزیکٹیو آپ کا کم از کم 80% ڈیولپ ہے ایک نہ ایک بلاک تو ڈیولپ 100% لے لیا نا دوسرے بلاک میں آپ کو چار سال بعد پوزیشن ملے گی تو اس نے 55 سے 60% کام تو اس نے چھ ماہ میں کر لیا لیکن یہ بس یہیں پہ لوگوں کو سمجھ آنے میں تھوڑا سا ہو رہا ہے ہاں اگر تو انہوں نے نئی سوسائٹی نہ خریدی ہوتی پھر تو یہ جو کریٹسیزم اور ہے جی ایف ایس کے اوپر یہ سمجھ آنے والا تھا لیکن اگر ایک ڈیولپ سوسائٹی ہے تو میرے خیال میں وہ بغیر پیسوں کو تو ملتی نہیں ہے اور اگر 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 پیسوں سے ڈیولپ لینڈ لیا جو آپ کو دینے کے لیے لیا تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے سو زبیر صاحب سیون ونڈر سیٹی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ تمام دوست جتنے بھی اگر ہم سے خریداریاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے یہ جو ہیلپ لینڈ کا نمبر ہے اس پہ کال کریں آپ تمام دوستوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ہمارا جمعہ اور افتا کے روز بقاعدہ سے ریل سٹیٹ اپ ڈیٹس کے حوالے سے لائیو ہوتا ہے جو دو سے دھائی گھنٹے تک ہوتا ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں وہ لائیو ان دنوں ایشیا کپ کی وجہ سے سسپنڈ ہے اور یہ ہم نے ایک اپ ڈیٹس کے حوالے سے آپ کو ویڈیو دی ہے مزید آپ تمام دوست انتظار کریں نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے اور سیچر دو ہم لائیو آئیں گے تب تک مجھے کامران خان کو عزبیر بشیر کو اجازت دیں اللہ حافظ